بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے روبینا راجہ صاحبہ کی کال آئی تھی ان کا آدھا جواب ابھی رہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ فرائم ایسر صاحب آپ کو جواب دیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام سر میرا شکیل بات کر رہا ہوں روبی سے جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ اول چیز کے حوالے سے پچھلے چھ مائینوں سے خاص کر پاکستان کے نوجوان ہیں ان کے وزیٹ ویزا اور دوسرے امپرائیمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جوب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آکے اپنی مارکیٹ میں مارکیٹ میں آکے یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ سلائٹوں کا جو ہے نا وہ اس کے بلگوتے پہ جو ہے نا جوب حاصل کرتے تھے لیکن یہ پچھلے جو ہے نا چھ سات مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اس چیز سے دور رکھا گیا ہے یہاں گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسا آئیو ای کے ساتھ کچھ باتیل کل رہی ہے کہ کم از کام یہ جو ہے نا وزیٹ ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں اور جی جی دیکھیں جو کرونا کے بعد نا ایک پڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے یہاں ہمات بیٹھے ہوئے میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے اے اور پھر سعودی ایرابیہ کے اندر مشکلات آئیں مجھے پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد بن زاہد یو اے والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں آپ ہمارے اساسہ ہیں جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے یہ ہمارے خاص لوگ ہیں تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئے دیکھیں روبینہ ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سنویے یہ جو کرپشن ہے نا یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا ان کی عصد جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے پانچ سو پانچ سو ڈالر تھی جب مہاتر محمد گئے ناؤ ہزار ڈالر پہ پہنچ گئی ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا وہ آج کل جیل میں ہے اس نے اسی ملیشیا کو مکروز کر دیا کیونکہ اس نے بھی کیا کیا وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے تو دو قسم کی کرپشن ہے ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے ملک کو مکروز کر دیتی ہے یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے پیسہ چوری کرو اقتدار میں آؤ پرائم منسٹر بنو وزیر بنو پیسہ چوری کرو کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے اگر میں پٹواری ہوں میں تھانے دار ہوں میں سرکاری نو کرو تو چلے میں ایک کوڑ دو روپے دو کوڑ کی کرپشن کرلوں گا دس کی کرلوں گا وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھوڑ کے تو نیچے چھپا دوں گا لیکن جب میں اربو روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہیں آنے لگی تو وہ پھر میں حوالہ ہونڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں دگنا نقصان کرتا ہوں پہلے میں چوری میں اربو روپے کی پھر جب میں کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں آفشور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں لندن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا جب پرائیم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی طب آتی ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق یہ ذرا روبینا غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے ہماری طرح کے ملکوں سے ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے میر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ایک ہزار ارب ڈالر اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس جو ٹیکس ہیونز ہیں جہاں یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ اور پھر یہ جو بڑے بڑے لنڈن میں اور یہ نیو آک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا ہماری طرح کے ملکوں کا سات ہزار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر اور ہم اب میں بھی میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چاند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے کیوں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب ہمارے سے یہ ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں خوشحالی ادھر ہوتی ہے تباہی ادھر آ جاتی ہے غربت ادھر آ جاتی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی کرپشن ایک قوم لڑتی ہے کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے قوم غریب ہو جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو ساری قوم ملکے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے لوگ تو تنگ آ جائیں سن سن کے جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے پتا چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم سات ارب روپے کا اس کی شورٹی بانڈ دو انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے اور وہ کیسے لڑتا ہے میں اگر یہ میں آپ کو محضرت معاشروں کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس نے اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پر بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکر رہے ہیں ان کے پر پھول بھینک رہے ہیں جس انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے روبینا یہ جانگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیول اس جنگ میں ہے یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لاؤ کی قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں ہمیں پاکستان جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو وہ جا کے مظاہرے مظاہرے کر رہے ہیں سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گروہ عمران خان کی اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا کیا جنگ چل رہی ہے عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آروں نہیں دے رہا ان کے جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے جو جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لاؤ پہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں اصل ایشو رول آف لاؤ ہے جب جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نیریں بہ گئی تھی کیا ایک دم خوشحالی آگئی تھی وہ ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پانچ سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا ہے کس طرح انہوں نے دو جنگوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالا دستی عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے یہ قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے پیسے بنا کے غربت پیدا کر کے وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لائے جائے یہ جو اب چینی مافیا ہے یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہے لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو پچھلے سات سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ نہ پرواہ کرے ان کو پتہ ہے ان کے لیڈر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تکڑا کرنا ہے خوشحال کرنا ہے تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہارڈ ڈالا جاتا ہے نیچے باگ پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے کہا رہا ہے جی قیمت بڑھ گئی ہے مجھے یہ کہ کرپشن کی قیمت بڑھ گی کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ ہمارے تو حالات ویسی مشکل ہے مہنگائی میں تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھے ہیں ان کے پر لوگ پھول پھینک رہے ہیں پرامیل صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا شہزاد اکبر صاحب پہلے اس پہ بات کر لیں جی ایک پر میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کرے لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے یہ کیا سٹا ہے کیسے چینی پڑھی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے ذہب ایکسپلین کرے لوگوں کو شکر پرامیل صاحب یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے یہ ساٹھ کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلی دفعہ جب چینی کی